تو یہ ضعیف ہے لیکن روایت کیا ہے وہ روایت آئی ہے اور اس کے برقص ہی روایت ہے کہ وہ بھی رکھوں گا واقعہ سن لیجئے واقعہ یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مطلب اس روایت کے تبار جو ضعیف ہے ترمیزی کی اس روایت میں الفاظ سنی ہے وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بقی میں پہنچ گئے بقی جو چندت البقی جسے ہم کہتے ہیں جو خبرستان ہے بقی میں پہنچ گئے اور بقی میں پہنچ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں بھاگنے لگی تاکہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لے میں دوڑتی بھی پہلے پہنچی اور آ کر بستر پر لیڑ گئی جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا میری سانس پھول رہی تھی آدمی سو رہا ہے لیکن سانس سپیشل پھول رہی ہے مطلب وہ پیشے تھا تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا اے عائشہ کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ اللہ کے رسول نائنصافی کریں گے تمہارے ساتھ تو ماہی عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے شک ہوا تھا کہیں آپ مجھے چھوڑ کر چونکہ باری تو میری تھی کہیں آپ مجھے چھوڑ کر جا کر دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے مجھے شک ہوا اس چیز کا کہیں آپ دوسری اہلیہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے آپ ٹھیک اب آئیے یہ روایہ ضعیب تھی یہ حدیث ضعیب تھی اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بخی گئے تھے آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا مائی آئیشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے واپس آ کر لیٹ جاتی ہے اگر نعوذ باللہ مائی آئیشہ پیچھے نہیں جاتی وہ چیز نہیں دیکھتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ہم سے شپا لی تھی وہ تو کوئنسیڈن سے وہ اٹھ گئی تھی تو پتہ چلی اور کہتے ہیں یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں یہ پندرہ شعبان تھی اور پھر جب رسول اللہ نے کہا آئیشہ مجھ پر شک کرتی ہو تو کہا مجھے شک ہوا تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے وہ کہتی ہے کہ آئیشہ آج کی رات کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے تو یہاں مجھے آئیشہ کا اپنے شہر پر رسول اللہ پر شک کرنا اگر وہ نہ جاتی تو اس رات کا ہم سے چھپ جانا کیا آپ امید کرتے کہ رسول سے کہ وہ اتنی افضل رات کو خاموشی سے منائے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں میں دس راتوں تک روایت میں آتا ہم آئیشہ فرماتی ہے ہمارے دروازوں پر اپنی ازواج کی دروازوں پر دستک دیتے اور اٹھا کر کہتے جاگو عبادت کرو حالانکہ وہ پانچ میں سے کوئی ہے کہ رسول اللہ پوری دس جاگتے تھے جاگو عبادت کرو یہ قدر ہو سکتی ہے جہاں یہ نبی قدر میں اٹھا رہا ہے وہیں کیا وہ نبی پندرہ کو اتنی افضل رات تو خاموشی سے نکل جائیں اور مائی آئیشہ نہ اٹھتی تو رات تو چھپ گئی تھی ہم سے ہے نا لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس کے برق صحیح روایت کا میں آپ کو رکھتا ہوں صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے اور صحیح روایت ہے یہ اس کے الفاظ یوں ہیں آپ صرف فرماتے ہیں جب تم سو رہی تھی جب تم سو رہی تھی مطلب مائی آئیشہ رسول اللہ کی آنے کی بات جاگی اور جا کر پوچھا اللہ کے رسول اللہ آپ کہاں گئے تھے تو رسول اللہ وہ واقعہ فرما رہے کیا ہوا تو فرماتے ہیں کہ جب تم سو رہی تھی تو میرے پاس جبرائیل آئے آہستہ سے مجھ سے بڑے دھیرے سے کہا اور میں نے بھی جبرائیل کو آہستہ دھیرے سے واپس جواب دیا وہ اندر آنا چاہتے تھے گھر میں لیکن اس لیے نہ سکے اس لیے کہ آئیشہ تم کم کپڑوں میں تھی کیونکہ تم سو رہی تھی اپنے حال میں تھی اور جبرائیل ایسی حالت میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جبکہ تم کم کپڑوں میں سو رہی تھی اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا میں بخی گیا تھا اور وہاں میں نے دعا کی اور اللہ رب عزت مجھے حکم دیا کہ جاؤ بخی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور میں وہاں خاموشی سے گیا اور دعا کی میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں خوف رکھ رہا تھا کہ تمہاری نین میں خلل نہ پڑے اور میں نے اس لیے بول کر نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اٹھا دوں نین سے اور پھر تم اکیلے پن کی وحشت سے سو نہ سکو تو اس لیے میں نے نہ تم کو اٹھایا نہ تم کو انفارمیشن دی کیوں گیا اب جا کر آیا ہوں اللہ نے کہا کہ مجھے بخی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو میں مغفرت کی دعا کر کر آ چکا ہوں آنے کے بعد آپ نے پورا واقعہ آپ نے بھی بتایا اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت اب کیا اس کے مخالبے آپ وہ ضعیف روایت کھولیں گے پورا وہی واقعہ وہی دعا کا تذکرہ کوئی پندرہ شابان کا تذکرہ نہیں کوئی شبرات کا تذکرہ نہیں اور اس کی شرح میں مفسرین لکھتے ہیں محاف کرنا جو ہے محدثین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخی میں جانے کا جو واقعہ ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنے وفا سے پانچ روز پہلے بخی میں گئے تھے پانچ روز پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افاق کب ہوئی سب کو پتا ہے پیدائش نہ بھی پتا ہوں گی تو افاق تو سب کو پتا ہے وہ ہے بارہ رب الاول تو بارہ رب الاول سے پانچ دن پہلے کیا ہوتا ہے سات رب الاول تو یہ واقعہ رب الاول کا ہے شابان کا بھی نہیں تو یہ واقعہ جو لاکر فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں رات میں رسول اللہ گئے تھے وہ بنو کلب کی بکریوں کا واقعہ ضعیف اور جو صحیح روایت مسلم کی ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں پندرہ کا کوئی تذکرہ نہیں شابان کا کوئی تذکرہ نہیں کسی مہینے کا لیکن اس کی شرعہ میں جو ہے جو ہم عدیسین لکھتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا اگر اس کو نہ بھی مانے شرعہ کو چھوڑ دیں تو اس واقعے میں کوئی سے اور اوپر والی روایت زعیف تھی آدھر کی اب تو آپ زعیف کو مانیں گے اور پورے زندگی کے عمال اس پر انحصار کریں گے ایک صحیح روایت جو آج ہوگی اس پر عمل کریں تو صحیح روایت یہ ہے تو میرے بھائی کہیں بھی قرآن سے اور حدیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے نہ اس رات کو واقع ثابت ہے اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے اس کو منانا ثابت نہیں کرتی ہے صرف فضائل ہے یہ ہو سکتا ہے کہ پندرہ شاہون کو اللہ مغفرت کرتا ہوں گا لیکن ایسی ہی فضیلت کی روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہر رات کی بھی آتی ہے ہر رات کو آپ منائیے نا پھر ہر رات مومن قلیشہ منانے کی کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے اب جب رات ہی ثابت ہے